بسم اللہ الرحمن الرحیم سنوار کا دن تھا مارکٹ میں بہت زیادہ پرفارمنس تھی بہت پاسٹیو تھی مگر پاسٹیو ہوتے ہوتے پھر نگٹیو ہو بھی اور مارکٹ میں اب یا تو جان آئے گی یا اڑان آئے گی یا پسلن آئے گی دونوں میں سے ایک چیز آئے ابھی میں کچھ کہنی سکتا کیونکہ آج کل کوئی ملک کے حالات ایسے ہیں یہ ایسی ویوی کا سمٹ چل رہا ہے اوپر سے پندہ تاری کو پی ٹی آئی کا دھرنا بھی آ رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اکیومیلیٹ کر کے کوئی نہ کوئی پرابلم کر دیں گی تو اس میں اسیں دیکھیں جو ایک نویک سینٹرمنٹس ہیں نا یہ نگٹیو ہو جاتے ہیں اس میں جو نگٹیو ایکٹیوٹی ہو جاتی ہے نگٹیو پولٹیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہر چیز نیکٹریوٹی میں چھلی جاتی ہے تو بہرحال ہم دل تو چار ہے بہت زیادہ سکرپ کریں مگر میں بھی کوئی تین چار دن سے پھر بہت انڈر دی ویڈا تھا آج کافی دنوں بعد ہم نے ریزوم کیا ہے آج ہم آپ کے لیے دو چھوٹے چھوٹے سکرپ لگا رہے ایک ہماری ڈائریکشن ہے ریکمینڈیشن نہیں ہے پہلی ہماری ڈائریکشن ہے انگرو فیرکلائزر کمیلیمٹیڈ 191.06 سات روپے ڈاؤن تھا اس کو ہم نے آخری دفعہ کیا تھا دو دس دولار چوبیس کو اس وقت اس کا جو ریٹ تھا وہ ایک سو اٹھ سٹھ روپے تھا اور اب اس کا ریٹ ایک سو ایک آنے روپے چھے پیسے ہے اس کی کیا خاصیت ہم نے دیا دیکھیں ایک چیز ہے کہ انگرو فیرکلائزر اور فوجی فیرکلائزر دونوں ساتھ ساتھ چلے مگ فوجی فیرکلائزر کہاں سے کہاں چلا گیا انگرو فیرکلائزر وہی پاس کیا تو ابھی انگرو فیرکلائزر نے اپنا فائننشل ریزرٹس اناؤنس کیا ہے اور اس نے ابھی اگر آپ کی شامل دے رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں فائننشل ریزرٹس یہ کہہ رہے ہیں تو اس نے کیش ڈیوڈنٹ اٹھ دی ریٹ او ٹو روپیس سوٹی پیسز پر شیل اناؤنس کیا ہے اور اس سے پہلے انہیں گیالو روپے پہلے بھی پیک کیا ہے یعنی ایسو دس پرسنٹ انگرو کی کیا بات ہے کہ اس کی جو پرابلم ہے کہ انہی پر شیئر سٹرونگ ہے نائن منس کی بھی دیکھیں اس کو اگر دیکھیں تو سرڈین پانٹ فور سے ہونے ہیں اور الیون پانٹ ٹو سے ہونے ہیں پرابلم اس میں ہیں کہ انگرو ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی انگرو ہولڈز سم اٹریسٹ ان ہب کو ہب کو اور لالپیر دو ایسی آئی پی پیز ہیں جس کے وہ گورنمنٹ نے ان کو کہا ہے کہ ہم ٹرمیلیشن ایگرمنٹ کریں گے ان سے یا ٹرمیلیٹ کریں گے تو اس وجہ سے انگرو کے اوپر ایفٹ آ رہا ہے پھر بھی انگرو سٹینڈالون is a very strong share and still is recommended very well کیونکہ اب آ رہا ہے آپ کا جو ہے winter season اس میں آپ کو wheat کی سوئنگ آئی گی اور جب wheat کی سوئنگ آئی گی تو آپ میں آپ کو جو ہے نا fertilizer کی بہت ضرور پڑتی ہے اس میں دونوں چاہیے ہوگا ڈی اے پی بھی چاہیے ہوتا ہے اور catcher moment بھی چاہیے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتے ہیں تو بہرحال میرے ابھی بھی یہ ہے کہ انگرو fertilizer ابھی تھوڑا سا گرے گا مجھے وان ایٹی فائیب تک آتا ہے پھر آپ لے لیجئے اور پھر long term hold کر لیجئے گا اس کا year of closing ہم آپ سے discuss کر لیتے ہیں وہ ڈیسمبر ہے تو فبری میں یہ پھر اٹھ کے اپنی جگہ آج ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی پھر اس کمنڈ میں ضرور بتائیے اپنا خیال رکھے اس دیوروں خیال رکھے گا ہمارے چینل خیال رکھے گا انشاءاللہ سالہ ایک اور ویڈیو کے جلد حاضر ہوں گے والسلاة والسلام خاتم النبی ترخی کی لگن میں جدتوں کی روشنی میں اس مٹی سے وفا نبھا رہے ہیں خوشیوں کے بیج وہ رہے ہیں بنے رہے ہیں ہم قوم کی امید کی کرن یہ ہے FFC کا عزم موسیقی